موسیقی 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 مجھ سے ہی کوئی امیدوار ملا جو یہاں پہ رہتا ہو جو یہاں کی سمسیاں کو جانتا ہو جس نے ڈلی میں سنگھرش کیا کیا سنگھرش کیا آپ نے ڈلی میں مجھے بتائیے نہیں میں نے سنگھر سے راجنیتک سنگھرش کیا راجنیتک سنگھرش کیا راجنیتک سنگھرش کیا جب انہا ہزارے صاحب رامیلہ میدان میں آئے تو میں سب سے پہلے اس اندرول میں کودنے والا کلاکار تھا کیتے دیر کل تھے بیٹے وہاں پہ آپ تیرا دن تک تھا تیرا دن بیٹے بس تیرا دن کیا چلے گئے مومبائی فیر فیل میں بنائی آپ نے مدہ تو ہے نا میں برشتہ چار مکت بھارت چاہتا ہوں نا میں بلیک منی کو واپس آئے دیس میں اور راشتے سمپتی گھوشی تو بابا رامدیو کی منش پہ گیا میں لاتھی کھایا میں سا چاہتا ہوں نا یہ تو بہت آسان ہے کہنا کیونکہ جتنے بھی فلم سٹار رہے ہیں سلیبرٹیز رہے ہیں چناؤی موسم میں جہاں پارٹی کو کوئی کینڈیڈیٹ نہیں ملتا وہاں کسی سلیبرٹی کو ٹکٹ دیتے ہیں کسی نے اتنا پرکشہ نہیں دی ہے پارٹی میں آنے کے لیے بھارتی جنتہ پارٹی میں آنے کے لیے کیا پرکشہ دی ہے آپ نے مجھے بتائیے نفجوت سنگھ سدھو آئے امرت سار سے چناؤڑڑے وہاں کی جنتہ پوشٹر لگا رہی تھی کہ سانسد مہودے کہاں ہیں دھرمیندر آپ ہی کی پارٹی سے لڑک ہے نا آپ ہی کی پارٹی سے جیتے تھے فلمی سٹار ہیں آپ ہی کی طرح کیا ہوا ان کا مجھے پتہ ہے وہ جو پیچھے ہوا ہے وہ مجھے پتہ ہے اور ہم اس ساری چناؤتی کو سویکار کرتے ہوئے پانچ سال میں صدی کریں گے کہ جیسے میں آج ہمارے پر کوئی آروپ نہیں لگایا جا سکتا پانچ سال بات بھی نہیں لگے گا کیا گیرنٹی ہے کہ آپ فلمیں چھوڑ دیں گے آپ کم کر دیں گے کم کرنے کا کیا مطلب اگر آپ پولیٹکس میں آگئے تو فل ٹائم آجے گی ہے پولیٹکس میں ہاف ٹائم پولیٹکس کیا ہوتی ہے اگر ہمارے پاس ایک کلا ہے تو میں کیا مجھے نورتھشٹ میں رہ کے بھی تو میں فلم ملا سکتا ہوں جانے کیا جرور تھے میں دو فلم جرور کرنا چاہتا ہوں پہلے میں دس بارہ فلم میں کرتا تھا ابھی تک نہیں کیوں اگر آپ پولیٹکس میں تو فل ٹائم پولیٹکس کیجئے کریں گے ہم پورا سمیہ دیں گے اور پورے سال بھر میں اگر ہم دو مہینہ مانگ لیتے ہیں آج میں سٹوڈیو میں آنے سے پہلے سن رہا تھا میچ کی کومنٹری نفجود سنگھ سیدھو جانا آپ کومنٹری کر رہے ہیں اب وہ پولیٹیشن ہیں کہ کومنٹریٹر تیہ کر لیں ایسے لوگوں کا راجنیتی میں کیا فائدہ نہیں میں بہت سمیہ دینے والا ہوں راول جی اور ریلی میں جانتا ہوں راول جی یہی کہتا ہوں میں آپ کو یہ بتا دوں دھرمیندر سے جہاں ہمارا انٹروی ہوا چناف سے پہلے ہوں نے یہ کہا نفجود سنگھ سیدھو سے ہوا تو اس کے حد لگا کہ بھگت سنگھ کیا دیکھ راجنیتی میں رضا سنگھ 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 آ گئے میں کیلئے کہ منوز دیوالی کیا اور دوسروں میں آنے میں انتر ہے میں نے پہلے اشٹار پرچارک کے روپ میں میں جوائن کیا ہوں بیالیس شیٹ پہ مجھے پرچار کرنے کا موقع دیا گیا اس میں بتیس شیٹ دیا ہوں جیت کے آپ کی وجہ سے جیتی پارٹی بتیس شیٹ آپ کی وجہ سے جیتی جو پچھلا بیدان سبھا ہوا ہے میں نے پیالیس جگہ پرچار کیا چھتیس گھر راجستان اور اپنے مدی پردیش اور دلی ملا کے دلی میں اکیس شیٹ پہ گیا ہوں سولہ شیٹ جیت کے دیا کاس مجھے بیس شیٹ پہ اور ویز دیا گیا ہوتا نہیں چون پوروانچل سے ووٹر آتے ہیں ان کے لئے تو آپ بڑا نام ہیں بڑی شخصیت ہیں باقی جنتہ تو آپ کو نہیں جانتی وہ سوچری کہاں سے آ گیا کیوں میں اس کو ووٹر آتے ہیں نہیں سب کو پتا ہے کہ میں نے اس تیوری ایک گاؤں کا لڑکا ہے بہت ہی ایک سوا سو بی گھا کے کاسٹکار کا بیٹا ہے جو اٹھائی سال تک سائیکل کے لیے بھی ترسا وہاں سے نکل کے آیا ہے درد جانتا ہے سب مجھے جو پیار مل رہا ہے ابھی میں پانچے دن سے ہوں جو یہاں کے لوکل جار گوجر میں اس لئے جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو فلمی سٹار کے طور پر جانتے ہیں آپ کی پولٹکس کیا ہے آپ پچھلی دفعہ سمجھنا ہی نہیں ہوں جناب جناب پچھلی دفعہ گورکپور سے سماجبادی پارٹی کی ٹکٹ پر لڑا تھے آپ لڑا نہیں تھے لڑے تھے سماجبادی پارٹی کی وچار دھارت سے اتفاق رکھتے ہیں کی بی جے پی سے سماجباد سماجباد مجھا کرتے ہیں سماجباد کا سمان کرتا ہوں لیکن بھارتی جنتہ پارٹی میں سماجباد ہے موقع پرستی ہے یہ کوئی آئیڈالوجی نہیں ہے بلکل نہیں اگر کہیں سماجباد کی جگہ پریوار باد آنے لگے تو ہمیں سماجباد ریال کھوس نہ پڑے گا کیونکہ میں پہلے پارٹی کا سدہ سے نہیں تھا پہلے میں اسے مجھے اٹھا کے لے آیا گیا جو بچے ہیں گے وہ گلتی تھی میری وہاں میں سمجھتا ہوں کہ میں نے گلتی کی کیونکہ میں وہ میرا اناڑی سا ڈیسیزن تھا بھائی امر سنگ جی ان کو بہت مانتا تھا میتا بچن جی سامنے بیٹھے تھے سب لوگ اور مجھے لگا کہ اری اری کیا ہو رہا ہے میں نانا بھی بولا آپ کو بھی بات کریے گا کمال ستی تھی آپ کہہ رہے ہیں کہ اناڑی سا فیصلہ تھا جی گلت پارٹی میں میں گھز گیا وہ میری بات سکتی تھی آپ دلی میں ووٹ مانگ رہے ہیں 2009 میں چناؤ جناؤ سب لوگوں کی کونسی پارٹی میں گھسنا ہے آپ کو جب ارشتی کر کے کوئی گھسا دیتا ہے میں 89 سے ABBP کا اور آپ پھر سے امید کر رہے ہیں کہ لوگ آپ کو ووٹ دیں گے 89 سے میں ABBP کا صدست رہا ہوں سپا میں پچھلے چناؤ میں لڑے کیا پتہ لیند اپا کانگرس میں لڑ جائے راہول گاندی آپ کو بلائیں 2019 میں مانوستیواری وہاں لڑ جائے کانگرس کی ٹکٹ میرا میری ایک وچار دھارہ ہے سپا کی وچار دھارہ ہے سماج بات کو ہم نکار نہیں سکتے تو آپ نے نکار دیا نہیں کہا نکار آپ نے چھوڑ کے آگے سپا کو اصلی سماج بات بھارتی جنتہ پارٹی میں ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی کی جو بیچار دھارہ ہے اس سے میں بہت دیروں سے تعلق رکھتا ہوں اور سب سے بڑی بات ہم چاہتے ہیں کہ نردرمودی دیس کا پردان منتری بنے نہیں تو آپ سپا میں لڑے سپا کی سیٹ آپ نے لی اب آپ سمجھا رہے ہیں لوگوں کو پانچ سال بعد تو جنتہ کا بھی مط لینا پڑتا ہے نا تو اگر میں اپنا مط دے رہا ہوں پانچ سال بعد تو اس میں کیا برائی ہے تو یہ ٹھیک ہے موقع پرستی نہیں ہے آئیڈیالوجی کو کوئی کمیٹمنٹ نہیں ہے آپ جنتہ کی ووٹ کو موقع پرستی کہیں گے اگر پانچ سال کے بعد جنتہ کا ووٹ کانگریس کی طرف واپس آ رہا ہو تو منوشتیواری بی جے پی چھوڑ کے کانگریس میں چلے جائے گا کہ جنتہ کا مط اس وقت وہ ہو سکتا ہے میرا ویچار دھارا ہے کہ اس سمجھے نریندر موڈی جی اس دیش کو بہت بڑی اچائی دے سکتے ہیں کیسے معلوم آپ کو جو کساسن رہا ہے دس سال کا جس طرح سے مانگائی بھرشٹا چار ہر دن تو آپ کا چینل دیکھتے ہوئے میں یہی دیکھا ہوں یہ بھرشٹا چار یہ مانگائی یہ وہ سب کچھ اس سے نجات نریندر موڈی نے خود کو صدقیہ ہے سر اگر میں بولتا ہوں نریندر موڈی کو پردھان منتی بنانے کے لیے میں سنکو پر گھومنے کو تیار ہوں تو تیار ہوں اور آگے پانچ سو گھر پرپور کروں گا بر کہیں اگر یہ ایسا نہیں لگتا کہ بی جے پی کو نورتیس دلی میں اتارنے کے لیے کوئی امیدوار نہیں ملا اس لئے انہوں نے ایک سیلیبرٹی کو اتار دیا ستھانی امیدوار سات میں سے تین ٹکٹے ایسے لوگوں کو دی گئی ہیں جن کا دلی سے کوئی سروکار نہیں جس دن میں پرچار کرنا شروع کیا بی جے پی کا اس دن تو آپ نے نہیں کہا کہ ہم سیلیبرٹی ہیں تو آپ تو نہیں سیلیبرٹی اس لئے آپ کو ٹکٹ ملی اگر آپ سیلیبرٹی نہیں ہوتے آپ کو ملتی ٹکٹ خود بتائیے خود بتائیے قسم سے بتائیے اگر آپ سیلیبرٹی نہیں ہوتے آپ کو نورتیس دلی میں ٹکٹ ملتی ملتی میرے سیلیبرٹی کے ادھار پر نہیں ملتی کہ آپ کو مجھے 42 سیٹوں پر پرچار کر کے 32 سیٹ جتانے کے آدھار پر ان کو لگا کہ یہ اس کی بیچار دھارہ اچھی ہے دیش بھکتی کی بیچار دھارہ ہے اور اس میں جو دیش کو چاہیے اس کے سمرتن میں جا رہا ہوں دیش کا بچہ بچہ بول رہا ہے ہمیں بھارتی جنتہ پارٹی نردن بودی چاہیے تو میں اس میں میں ویسواس کرتا ہوں کہ میں صحیح ٹریک پر ہوں اور دیکھئے آج تو آپ سے بولوں اگر مجھے پانچ سال بعد ایسا لگتا ہے کہ ہماری جو اپیچھا ہے اس پہ بھارتی جنتہ پارٹی نردن بودی جی نہیں اترتے ہیں کھرا تو کیا جروری ہے کہ میں پھر کہتا رہا ہوں کہ تب بھی ان کو وٹ دو تو آپ کہیں گے کہ نہیں وٹ دو تو آپ دوسری پارٹی میں چلے جائیں گے ایک بار بدل چکے ہیں پھر بدل دیں گے دیکھئے اس دیش کی جو استطیق کر دیا ہے پچھلے ساٹھ سال میں کانگریس نے اسکچہ بیروزگاری بھرشتہ چار مہنگائی سب کچھ ایسی سٹی میں ہمارا کچھ فرج بنتا ہے کی نہیں تو جیسے جنتہ کا وہ مت ہوتا ہے ویسے ہی میرا مت ہے ابھی مجھے لگتا ہے نردن بودی جیس کا پردان منتری ہونا چاہیے نہیں تو کیا مددہ ہے آپ کا صرف مودی ہی مددہ ہے کہ کچھ سمجھیں اپنے ستھانی علاقے کی کیا سمسیاں ہیں کیسے سمادھان پائیں گے ان کا جو ہمارے لوگوں کی پرشانی ہے مہنگائی سے پرشتہ چار اس کو کیسے ہم دور کریں ہم کو تو ایسا ایسا پولیسی میکر دینا پڑے گا دیس کو نہیں پولیسی میکر تو آپ بھی تو چنے جائیں گے آپ کی کیا سوچ ہے ان سب چیزوں پر کوئی سوچ ہے یہ سچائی ہے مہنگائی کا سمادھان کیا ہے سیدھا سوال جواب مہنگائی کا سمادھان ہماری پارٹی کے پاس ہے آپ کے پاس نہیں ہے ایک دیس کی مہنگائی ہم اکیلے دور کر سکتے ہیں کچھ تو آپ نورتیس ڈلی کی مہنگائی دور کر دیجئے کیسے کیجئے گا نورتیس ڈلی کی مہنگائی الگ تھوڑی یہ دیس کی مہنگائی سے کیسے دور کیجئے گا نورتیس میں ٹریفک کی سماسیہ ہے نہیں ٹریفک نہیں آپ نے بولا مہنگائی بڑی سماسیہ ہے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ مہنگائی کی سماسیہ پر نجات پانے کے لئے منجتواری کیا کرے گا ہم جو ہماری نریندر موڈی کے یوجنائے ہوں گے اس کے لئے ہم لڑیں گے لوگوں کو وہ یوجنائے پارت کروائیں گے کیا یوجنائے ہوں گے اب آدھے گھنٹے کے پروگرام میں میں تو آپ کو وقت دے رہا ہوں بتائیے مجھے نہیں دیکھئے مہنگائی کے لئے ڈیجل پیٹرول کے جو دام ہیں اس کو بڑھا دیے جاتے ہیں آس پاس کے دیسوں میں دیکھئے موڈی کے ٹائم پر نہیں بڑھیں گے دام آپ کو مجھے سمجھانا ہوگا کی مہنگائی کم کیسے ہوگی ہم بھرشتہ چار کم کرتے ہیں ہم کو گھر نہیں بھرنا ہے مہنگائی پر رہی ہے اب آپ نے مہنگائی کا مددہ اٹھا آپ نے کہاں بڑی مددہ میں جانا چاہ رہا ہوں کی مہنگائی کم کیسے ہوگی جتنا گھوٹالہ ہوا اس دیس میں آپ نے ہی بتایا تھا مجھے ایک لاک پچھترہ جار ٹو جی گھوٹالہ ہوا مہنگائی پہ ہے نا ہم تو گھرٹالہ نہیں کریں گے نا ان پیسوں کو بچائیں گے اورڑی دام کم ہو جائے گا پرمود مطالق کا نام آپ نے سنا ہے ہمارے کیمرے پر پکڑے گئے دنگے کے لئے پیسے مانگتے ہوئے آپ کی پارٹی نے آج ہی انہیں بی جے پی میں شامل کیا ہے ایسے لچے رفنگوں کو آپ کیوں اپنی پارٹی میں لے کے آرہے ہیں مجھے اس سبجیکٹ پہ زیادہ جانکاری نہیں ہے آپ کے حساب سے کیا یہ ٹھیک ہے کی نہیں آپ کی رائے میں اگر یہ آروپ صحیح ہے کیمرے پہ آدمی خود بول رہا ہے اگر یہ آروپ صحیح ہے تو ٹھیک رہے میں اس کو جاج نہیں سر رہ سکتا کیونکہ پارٹی نے حال ہی میں کئی فیصلے لیا آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے پرمود مطالق کا آنا جائز نہیں ٹھیک ہے ہم نے آپ کی بات مانی لیکن جسون سنگھ کیمرے پہ رو رہے تھے اب پارٹی کو کھڑا کرنے میں ایل کے آڈوانی کا جسون سنگھ کا بہت بڑا حصہ رہا ہے اب لگ رہا ہے کہ نریندر موڈی کے رہتے بی جے پی کچھ ایسے ویس لے لے رہی ہے جس کو لے کر جو پورانا ایک ورگ ہے بی جے پی کا جو پیڑی ہے وہ بڑی ناکھوش ہے کیا ٹھیک ہو رہا ہے دیکھیں سنگھٹان کا عدی سے سب سے بڑا ہوتا ہے اس طرح دیس کا عدی سے کیا ہے پورا دیس آپ میں آپ کے چنل بہت دیکھتا ہوں بینہ دیکھے میں رات میں سوتا نہیں ہوں 54% 55% لوگ چاہتے ہیں کہ نریندر موڈیز دیس کا پردھان منتری بنے اتنے بڑے دیس کے لیے تھوڑا سا تو تیاغ کرنا چاہے ہیں اور وہ لوگ کر رہے ہیں نہیں کہاں کر رہے ہیں وہ تو رو رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیپینڈنٹ ہو کے لڑیں گے بار میڈ سے یہ آڑوانی جی نے کیا نا آڑوانی جی نے کہاں کیا انڈ میں جب سب لوگوں نے ان کو ریکویسٹ کیا تب جا کے گاندھی نگر گئے جس ون سنگھ تو نہیں مان رہے وہ تو زد کر رہے ہیں کہ لڑیں گے بار میڈ سے آ کے وہ بھی مان جائیں گے مجھے لگتا ہے کہ اس پہ مان جانا چاہیے پر آپ کی فلموں کے بارے میں جانتے ہیں لگاتار آپ نے پچھلی دفعہ بھی آپ سے باتچیت ہو رہی تھی آپ کہہ رہے تھے کہ بڑوں کا سمان ہونا چاہیے ضد ہونے چاہیے بھارت سے سماج کی یہ بہت اہم ایک حصہ ہے نو ڈاؤٹ ہونی چاہیے کیوں نہیں ہو رہی آپ کی پارٹی میں دیکھئے اب یہ جروری نہیں کہ وہ اگر کوئی اتنے دن سے سانسد رہا ہو راجی صفحہ میں رہا ہو تو ان سے آثرباد مانگیں کچھ دن دونوں راجی صفحہ میں نہیں تھے وہ دارجی لنگ سے جیتے تھے گاندھی نگر سے جیتے تھے دونوں لوگ صفحہ میں تھے سانسد رہے ہیں ہیں بھی ابھی دیکھئے اب یہ میرے سے پوچھ کے آپ جھٹمون میں بہت دل سے بولنے والا بیکٹی ہوں پھنچ جاؤں گا میں ہر حالت میں چاہتا ہوں کہ بڑوں کا سممان ہو اور نرندر مودی جی اور ہمارے آدھرنی ادھر راجی صفحہ جی جنرور کریں گے نہیں کہاں کر رہے ہیں وہ تو آپ کے رو رہے ہیں کیمرے پہ ان کی کوئی سن نہیں رہا سشما سوراج ایک اور نیتا ہے آپ کی میٹنگ سے نکل کے ٹویٹ کر رہی ہیں کہہ رہے ہیں کہ میرے بیروت کے باوجود شیرہ ملو کو جن پر کوئلہ گھوٹالے میں شامل ہونے کے بہت بڑے آروپ ہیں ان کو پارٹی میں واپس لیا گیا اب بعد میں دیدی کو محسوس ہوا کہ آروپ سے تو کچھ ہوتا نہیں ہے کسی کے ساتھ رہنے سے اگر میں گندہ ہوں میں آپ صدق بات کر لیا تو ایسا تو نہیں کہ آپ آپ آروپ دکھرے میں آ جائیں گے تو کیا آپ کو ریسپونس مل رہا ہے آپ کیمپیننگ پر نکل رہے ہیں جنتا کا ریسپونس اچھا ہے کمال کا ریسپونس لگ رہا ہے کہ جیتے گے نورٹھ ہشٹ میں تو سب لوگ بولتے ہیں بڑے گسے میں کہ پانچ سال درسن نہیں دیے آپ دیں گے کہ آپ کا بھی پوشٹر نکلے گا نہیں کہ منوچ تیواری حاضر ہوں میں بائیس سال کی تپسیہ کو پانچ سال میں برباد نہیں کروں گا میں پانچ سال میں ایک بہت اچھا جن پرتنیدھی بن کے دکھاؤں گا کیا آپ کے حساب سے ایک اچھے جن پرتنیدھی میں ہونا چاہیے اور ہم کیسے مان لیں کہ آپ میں وہ ہے جو لوگ سبھا ہے اس کی سمسیہوں کو کاؤنٹ کرو جنمت لو لوگوں سے باتیں کرو ایک محول بناو کہ جیدہ سے جیدہ لوگ کی سمسیہ کیا ہے جیسے ابھی تک ہم کو جو پتا ہے ٹرافک جام کی سمسیہ ہے آپ کیسے دیکھ کی دے گا ٹرافک جام کی سمسیہ کیا سمادھانے سمسیہ کا بریت چاہیے نورٹھ ہشٹ لوگ سبھا کے ساتھ سوتیلا بیوار ہوئے سر آپ میرے ساتھ راول جی چلو چلیں گے آپ دیکھو گے آپ کو ویسواس نہیں ہوگا آپ دلی میں ہو آپ پوروی دلی دیکھ لیجیے اور نورٹھ اس دلی دیکھ لیجیے آپ کو اتنا سمجھ بڑا جرک سمجھ میں آئے گا لوگ کہتے ہیں ہم تو میٹرو کیول سنے ابھی تک دیکھا نہیں ہم لوگوں نے تو آپ کیسے بنوا دیں گے میٹرو بنوا دیں گے میٹرو مہودی کو کہہ کے مہودی جی کے پاس پلان ہے دلی کا بہت بڑا پلان ہے کیا پلان ہے آپ نے دیکھا ہے جی دیکھا نہیں ہے لیکن مجھے پتا ہے کیسے معلوم ہے کچھ بھی کہہ دیتے ہیں کہاں پلان ہے پلان ہے کیا پلان ہے آپ کو معلوم نہیں کیا پلان ہے بتائیے آپ نے تیرہ سال میں مہودی جی کا پلان نہیں دیکھا دلی کا کیا پلان ہے نورٹیز ڈیلی کا کیا پلان ہے وہ ویکتی جہاں بیٹھ جاتا ہے اس کے آس پاس چھے سو کلومیٹر میں بہت اچھا ہو جاتا ہے سب خود بخود ہو جاتا ہے کیوں نہیں کرتا ہے کوئی فلم تھوڑی ہے کہ منوشتیواری آکے بیٹھ گیا سب چیز ٹھیک ہو گئی ویلن ڈھے گیا انہوں نے جو کیا ہے وہ فلم سے زیادہ سچا لگتا ہے فلم سے زیادہ اسے لگتا ہے ایسا کیسے ہو گیا ایسا کیسے ہو گیا مجھے زیادہ آکرشت کرتا ہے رجلی کانت کی آدھ دیلا رہے ہیں نریاندری موڈی جی نے جو کیا ہے راہل جی وہ مجھے لگتا ہے آپ ہم کو صدی واتنو جتنا بھی ہم کو آپ اٹیک کر لو لیکن آپ بھی کہیں نہیں مانو گے کیوں سا آدمی نے چھہدہ سال تپسیا کر کے اپنے کو صدح کیا ہے صدح کیا ہے اور کیا وہ ووٹ کے لائک ہے یہ فیصلہ نہ آپ نے لینا ہے نہ میں نے یہ دیش کی جندہ کو لینا ہے سب سے اوپر وہ فیصلہ ہے سولہ مائی کو ہولی ہوگی اس دیش میں ایک اور زافران ہولی ہوگی کس کے سر کی ہولی ہوگی کس رنگ کی ہولی ہوگی بھارت ماتا ہے پیڑا میں ہم لوگ پوچھتے ہیں کیوں بھیڑ ہوتی ایسے تو میں تو گائک ہوں نہ رچناکار بھی ہوں تو میں گانے لگتا ہوں میں نے آپ کو سنایا دونے بھارت ماتا ہے پیڑا میں اور یہ بھیڑ پیڑا کی مورت ہے سارا دیس پکار رہا ہے اب موڈی کی جرورت ہے ہم اس کے سپائی ہیں سر گاتیں آپ خوب ہیں اب راجنیتی بھی خوب کر کے دکھائیں تب مانیں گے منوشتیواری سیتھی بات میں آئے اس کے لئے آپ کا بہت بہت چھوک تو یہ تھی منوشتیواری سے آج کی سیتھی بات اگلے سبتہ ایک بار پھر سے ملاقات ہوگی تب تک لیدش اور دنیا کی باقی خبروں کے لئے آپ دیکھتے رہیے آج تک موسیقی 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 موسیقی